فلم شروع ہوتی ہے جیسی سے جو اپنا فوٹو شوٹ کروا رہی ہے فوٹو گرافر دین سے فوٹو شوٹ ختم ہونے کے بعد وہ اپنی باڈی سے پیک بلڈ کو صاف کری تھی وہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے میک اپ آٹسٹ روبی سے روبی اسے لوس انجلس میں ویلکم کرتی ہے کیونکہ جیسی اپنے پیرنٹس کی تحت کے بعد اس سٹی میں آگئی ہے روبی جیسی کو ایک پارٹی میں انوائٹ کرتی ہے اس پارٹی میں جیسی روبی کی خاص دوست سیرا اور گیگی سے ملتی ہے وہ دونوں سینئر موڈلز ہیں وہ دونوں جیسی کی بیوٹی سے کافی اٹریکٹ ہوتی ہیں روبی جیسی سے پوچھتی ہے کہ وہ خود کو فوٹ سمجھتی ہے یا سیکس جس پہ جیسی کہتی ہے کہ وہ ڈیزرٹ ہے کیونکہ وہ کافی سویٹ ہے پھر وہ دونوں موڈلز جیسی کی سیکس لائف کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں جیسی کو ان کی ساری باتیں کافی عجیب لگتی ہیں سبمیٹ کرتی ہے موڈلنگ ایجنسی کو اپنا ایک کریئر سٹارٹ کرنے کے لیے وہ لیڈیز بھی جیسی کی بیوٹی سے انسپائر ہو جاتی ہے اور اسے ایک چانس دینا چاہتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسی صرف سولہ سال کی ہے جبکہ موڈلنگ کے لیے انیس سال کا ہونا لازمی ہے وہ جیسی سے کہتی ہے کہ تمہیں اپنی ایج انیس سال بتانی ہوگی جیسی کی فیملی میں کوئی نہیں ہوتا تو وہ اپنے پیرنٹس کے سگنیچر خود کرتی ہے جیسی دین سے ملتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس نے موڈلنگ ایجنسی جوائن کی ہے دین جیسی کو کانگریکچولیشن کہتا ہے اور اسے کلیف پہ لے جاتا ہے جہاں سے سارا لوس انجلس نظر آتا ہے جیسی دین کو بتاتی ہے کہ اس کا بچپن جورجیا میں گزرا اور اسے نہیں پتا تھا کہ وہ بڑی ہو کے کیا کرے گی اس نے اپنی لائف میں کافی سٹرگل کیا اور وہ دین کو بتاتی ہے کہ وہ سکسٹین یئرز کی ہے اور موڈلنگ ایجنسی والے نائنٹین یئرز سے کم ایج کی لڑکی کے پیرنٹس کے سگنیچر مانگتے ہیں دین کہتا ہے کہ تمہیں جو ٹھیک لگتا ہے تم کرو اس کے بعد دین جیسی کو اس کے ہوتل پر ڈراب کرتا ہے وہاں دین جیسی کو کس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسی اسے کس کرنے سے روک دیتی ہے اگلے دن جیسی فوٹوگرافر جیک کے پاس فوٹو شوٹ کروانے جاتی ہے کیونکہ ایجنسی نے جیسی کو یہ فوٹوگرافر ریکمینڈ کیا تھا روکی بھی مجود تھی جو جیسی کا میک اپ کرتی ہے وہ جیسی کی خوبصورتی کی کافی تعریف کرتی ہے جیسی کی بیوٹی سے فوٹوگرافر جیک بھی کافی اٹریکٹ ہوتا ہے اور وہ سٹوڈیو میں سے سب کو باہر جانے کے لئے کہتا ہے جیک جیسی کو سارے کپڑے اتارنے کے لئے کہتا ہے اور جیسی کافی نروس ہوتی ہے لیکن وہ اس کی بات مانتی ہے فوٹو شوٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے جیک جیسی کی پوری بوڈی پہ پینٹ کرتا ہے فوٹو شوٹ کے بعد جیسی روپی کو بتاتی ہے کہ جیک نے پرامس کیا ہے کہ وہ اس کی فوٹو کو میکزین کے کور پر یوز کرے گا روپی جیسی کو جیک کے ساتھ اکیلے کام کرنے سے منع کرتی ہے اور وہ جیسی کو بتاتی ہے کہ جیک نیو موڈلز کے ساتھ پرامس کر کے انہیں یوز کرتا ہے روپی اسے اپنا فون نمبر دیتی ہے تاکہ جیسی کے ساتھ کچھ بھی برا ہو تو وہ اسے بتا سکے اگلے دن روپی سیرا اور گیگی سے ملتی ہے اور انہیں جیسی کے فوٹو شوٹ کے بارے میں بتاتی ہے سیرا اور گیگی خوش ہونے کے بجائے جیلس ہو جاتی ہیں کہ کیسے جیسی اتنی جلدی فیمس ہو رہی ہے سیرا اور گیگی دونوں سینئر موڈلز ہیں لیکن ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا کریئر رزق پہ ہے اگلے دن جیسی کاسٹنگ کال میں جاتی ہے سیرا بھی وہاں اوڈیشن کے لیے آئی تھی سیرا جب ووک کر کے آتی ہے تو ڈیزائنر روپیٹ کو وہ کچھ دل پہ نہیں لگتی لیکن جب جیسی کی باری آتی ہے کم ایکسپیرینس ہونے کے باوجود بھی روپیٹ اسے سیلیکٹ کر لیتا ہے سیرا کو یہ چیز بہت اوفینڈ کرتی ہے کیونکہ ایک نیو کمر موڈل نے اس کی جگہ لے لی جیسی سیرا سے بات کرنے جاتی ہے سیرا جیسی سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیسا لگ رہا ہے ہر انسان کی نظر تم پہ ہے اور جیسی کہتی ہے کہ یہ سب وہی ہے جس کی میں نے خواہش کی تھی سیرا جیلس ہو کے جیسی کو پیچھے کی طرف دھکا دیتی ہے اور ایکسیڈنٹلی جیسی کو ہاتھ کے اوپر چوٹ لگتی ہے اور جیسی کا خون نکل آتا ہے سیرا اس کا خون پینے لگتی ہے جیسی پینک ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگتی ہے اپنے ہوتل روم کی طرف وہ اپنے ہاتھ پہ لگا خون صاف کرتی ہے اتنے میں ڈور بیل بچتی ہے وہ ڈور اوپن کرتی ہے تو اس سے ملنے دین آیا تھا فلاورز کے ساتھ جیسی دین کے سامنے بہوش ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آتا ہے اور وہ دین کو حق کر لیتی ہے اگلے دن گیگی جیسی کو روبیٹ کے شو پہ دیکھ کے حیران ہوتی ہے اور جی جی جیسی کو کہتی ہے کہ تم لازمی روبیٹ کے ساتھ سوئی ہو اسی لئے اس نے تمہیں اتنے بڑے شو میں آنے کی اپرچونٹی دی ہے اتنی دیر میں روبیٹ وہاں پہ آتا ہے اور وہ جیسی کو شو ٹاپر کا رول دے دیتا ہے یہ جان کہ گیگی جیسی سے پہلے سے بھی زیادہ جلنے لگتی ہے جیسی کیٹ وارک سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک لمبا سانس لیتی ہے اور جیسی کو اب خود پہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کے راستے میں نہیں آ سکتا اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس شو کو ختم کرتی ہے شو کے بعد جیسی دین کے ساتھ ایک بار میں جاتی ہے وہاں روبیٹ سیرا اور گیگی بھی تھے روبیٹ کو نیچرل بیوٹی پسند ہے اور وہ گیگی سے کہتا ہے کہ تم جتنی بھی پلاسٹک سرجری کروال ہو تم جیسی کے جیسی بیوٹی حاصل نہیں کر سکتی دین روبیٹ کی بات سن کے جیسی کو وہاں سے چلنے کے لئے کہتا ہے لیکن جیسی اسے کہتی ہے کہ وہ وہاں سے کئی نہیں جائے گی اور اگر دین کو جانا ہے تو وہ وہاں سے جا سکتا ہے جیسی کو ایک خواب آتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ کوئی اس کے موں میں چاکو گسا رہا ہے وہ کافی ڈر جاتی ہے اتنے میں اس کے دور کی بیل بچتی ہے اسے روبی کی بات یاد آتی ہے وہ روبی کو فون کرتی ہے روبی اسے اپنے گھر پہ انوائٹ کرتی ہے روبی کے گھر جا کے انہانے کے بعد جیسی روبی سے شیئر کرتی ہے کہ وہ آج تک کسی کے بھی ساتھ فیزیکلی انٹی میٹ نہیں ہوئی یعنی وہ ابھی تک ورجن ہے یہ سن کے روبی اس کے ساتھ فیزیکلی انٹی میٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے جیسی اسے روڈلی منع کر دیتی ہے جیسی سو کے اٹھتی ہے تو اس کے سامنے ایک ڈریس پڑی تھی جیسی وہ ڈریس پہن کے اپنی بیوٹی کو شیشے میں دیکھتی ہے وہ اپنے روم سے باہر آتی ہے تو اس کے سامنے گیگی ہوتی ہے اور سیرا اس کو ایک چانٹا لگاتی ہے جیسی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتی ہے لیکن دور لوک ہوتا ہے جیسی ایک نائف پکڑ کے اب پول کی طرف آ جاتی ہے وہاں اسے روبی ملتی ہے اور روبی اسے خالی پول کے اندر دھکا دے دیتی ہے کیونکہ جیسی کی بیوٹی ان کی لائف میں کافی پرابلمز کریئٹ کری تھی وہ تینوں جیسی کی باڈی کو کھا جاتی ہیں اور اس کے خون سے نہاتی ہیں کچھ دنوں بعد گیگی کا فوٹو شوٹ ہوتا ہے اور سیرا بھی اس کے ساتھ جاتی ہے میک اپ کے بعد جیک گیگی اور اینی کا فوٹو شوٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن اس کی نظر سیرا پہ پڑھتی ہے اور سیرا میں اس کو وہ چارم نظر آتا ہے جو اسے جیسی میں نظر آیا تھا وہ سیرا کو ریپلیس کر کے اینی کی جگہ پہ لے آتا ہے وہ دونوں فوٹو شوٹ کے لیے ریڈی ہوتی ہیں لیکن گیگی کو عجیب فیل ہوتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور سیرا اس کے پیچھے جاتی ہے گیگی کی حالت بہت زیادہ خراب ہوگی تھی اور وہ ایک آنکھ کو وومٹ کرتی ہے وہ درد کے مارے چیختی ہے اس درد کو کم کرنے کے لیے وہ اپنی جان لے لیتی ہے سیرا یہ سب دیکھ کے بھی شانت رہتی ہے اور وہ بالکل بھی رییکٹ نہیں کرتی وہ اس آنکھ کو نگل لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے روبی سیرا اور گیگی یہ تینوں وچیز ہوتی ہیں اور ان تینوں کی نظر جیسی پہ تھی وہ تینوں جیسی کی بیوٹی کو دیکھ کے اسے ٹرپ کر لیتی ہیں اور اسی لیے وہ جیسی سے پوچھتی ہیں کہ وہ خود کو سیکس مانتی ہے اگر وہ اپنے آپ کو سیکس مانتی ہے تو یہ اس کے ساتھ انٹی میٹ ہو کہ اس کی بیوٹی کو حاصل کر سکتی تھی لیکن جیسی اس کے لیے منع کر دیتی ہے اور وہ آٹومیٹیکلی فوڈ بن جاتی ہے اور یہ تینوں اسے نگل جاتی ہیں جیسی کو سیکریفائز کر کے وہ تینوں پھر سے ینگ اور بیوٹی فل بننا چاہتی تھی لیکن گیگی کی بیوٹی فیک تھی اس لیے اس نے جیسی کی نیچرل بیوٹی کو ایکسپٹ نہیں کیا مورال آف دا سٹوری یہی ہے کہ فیشن انڈسٹری میں کیسے لوگ دوسروں کا فائدہ اٹھاتے ہیں I hope you like the explanation so don't forget to like, subscribe and share